مرخان کاندے پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ ہی چل رہا تھا اس نے مجھ سے ڈلی کے نکلنے کے بعد کی باتیں سٹارٹ کر دی تھی جب ان لوگوں نے تم کو اپنے جالبیں پنسا کر امرسل جیل کی طرف روانہ کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے کانگریسی مسلمان خدا بخش کے گھر پہ چھپا مارا کہ وہ ایک پاکستانی جسوس کو کہاں سے لے کر آر ایس ایس برتی سینٹر میں برتی کروانے آیا کانگریسی مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے میرا نام لے دیا کہ میرے پاس کل خان اس نوجوان کو لے کر آیا تھا پولیس نے میرے پاس چھپا مارا اور مجھے گرفتار کر کے لال کلا میں لے گئی بس کچھ نہ پوچھو اس کے بعد جو تشدد اور غیر انسانی عزیتوں کا دوسرا دور شروع ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے جسوس کی یہی شان ہے وہ پکڑے جائیں تو جان کو گلے لگا لیتے ہیں مگر اپنے کسی ساتھی کا نام ہائی ڈاؤٹ کا نام نہیں لیتے گل خان نے کہا مجھے یہ انٹیروگیشن سینٹر میں ہی پتہ لگ گیا تھا کہ پاکستانی جسوس امرسہ جیل سے فرار ہو گیا ہے میں نے جب سنا اس جسوس کو دلی سے گرفتار کر کے لائے گیا تھا تو میں فوراں سمجھ گیا تھا تاکہ تم ہی سو ہو مجھے خوشی ہوئی تھی کہ کم از کم تم بھارتی درندوں کے تشدد سے نجات ملی چاند نکل آیا تھا یہ پورا چاند نہیں تھا اس کی روشنی چوندوی کی چاند کی طرح نہیں تھی پھر بھی اتنی چاند نہیں ہو گئی تھی کہ آس پاس کی جاڑیاں درخت اور ٹیلے نظر آنے لگے میں اور گل خان آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے تھے اس نے میرے کاندے کا سہارا لیا وہ چاہے تو گلام رسول تھوڑا آگے چل رہا تھا ایک ہم نشیب میں اترے یہ ایک گھٹائی تھی آگے تھوڑی کھلی سی زمین آگئی آگے میں نے انچی نیچے پتھروں کی ڈھیریاں دیکھی تو سمجھ گیا یہ کوئی ویران قبرستان تھا آگے آئے تو قبروں پہ جھکی دو چار جیلے نظر آئیں گلام رسول نے بتایا کہ یہ عیسائیوں کا بہت پرانا قبرستان ہے پندرہ بیسی قبریں ہی ہیں ادھر ادھر بنی ہوئی تھی میں کئی قبروں کے اوپر سے پتھر ہٹی ہوئی تھی اور گڑے پڑے ہوئے تھے لگتا تھا کہ اب کس قبرستان میں کوئی اپنے مردے دفنانے نہیں آتا تھا غلام رسول ایک دیوار کے پیچھے ہو گیا کئی دیوار پہ لٹکے جنگلی ویل چڑی ہوئی دیکھی میں دیوار کے پیچھے جا کر رک گیا ہم بھی رک گئے یہاں جاڑیوں میں ایک قبر پر سل لگی ہوئی تھی آدھی سل جنگلی جاڑیوں میں چھپ گئی تھی غلام رسول نے مجھ سے کہا میرے ساتھ اس پتھر کی سل کو اٹھاؤ قبر کے اوپر ایک چوڑی سی سل پڑی ہوئی تھی ہم نے مل کر سل کو ہٹا دیا نیچے قبر کا گڑا تھا غلام رسول گڑے میں اتر گیا کہنے لگا تم بھی نیچے آ جاؤ بیکی چاندنی میں غلام رسول قبر کے گڑے میں غائب ہو گیا میں پہلے ہی قبر میں اترا اور اس کے بعد میں نے گلگل خان کو سہرہ دیکھا گڑے میں اتار لیا ہم نے دیوار کے پچھے دیکھا وہاں غلام رسول بیٹھا درخت کی کٹی شاغوں کو ادھر ادھر کا رہا تھا یہاں قبر کے پہلو میں ایک شکاف نظر آ رہایا غلام رسول اس میں داخل ہو گیا میں اور غلام بھی اس شکاف میں داخل ہو گئے اندر جا کر میں حیران رہ گیا یہاں قبر کے پہلو میں ایک دلان تھا یہاں ایک ستون تھا دلان میں تعدہ ہوا بھی چل رہی تھی فرشبہ خوشک غاز پچھی ہوئی تھی غلام رسول نے معمبتی روشن کر دی کونے میں ایک مٹکہ پڑا ہوا تھا اس کے ڈکن کے اوپر ایک پلاسٹر کا ڈھونگا بھی پڑا ہوا تھا ہم خوشک غاز کے اوپر بیٹھ گئے غلام رسول نے کہا یہ جگہ ہماری پناہ گاہ ہوا کرتی تھی کل میں نے صاف کروا کر پانی کا مٹکہ بھی رکھوا دیا تھا گل خان لیٹ گیا ہم نے اس کی ٹان کا زخم دیکھا وہاں سلاخ گر سرخ کر کے لگائی تھی زخم خراب ہو رہا تھا غلام رسول نے کہا میں زخم پر لگانے کے لیے دعائی اور پٹیاں لے کر آؤں گا تم لوگ دن کے وقت چھپے رہو گے اور باہر نکلنا ہو تو رات کے وقت نکلنا اور وہ بھی احتیاط کے ساتھ گل خان کے فرار ہونے کے بعد انٹیلیجنس والے پورے شہر میں پھیل گئے تھے ہو سکتا کوئی آدمی اس ربی آئے اب میں چلتا ہوں یہاں ہم نے تازہ ہوا کا بندوبست بھی کر رکھا ہے میں دن میں نکلنے کے بعد کسی وقت آؤں گا غلام رسول چلا گیا چاہتے ہوئے وہ قبر کے اوپر سل ڈال گیا میں اور گل خان بیٹھے باتیں کرتے رہے گل خان کی ٹانگ کا زخم درد کر رہا تھا مگر وہ صرف روش کمانڈو کی طرح درد کو برداشت کی ہوئے تھا وہ محبتی آہصہ آہصہ چل رہی تھی غلام رسول ہمارے پاس دو چار محبتیاں چھوڑ گیا تھا ہم نے محبتی جلتے رہنے دی اور سو گئے جب میری آنکھ کھلی تو محبتی بجھ گئی تھی تیخانے میں قبر میں گپ اندھیرہ چھا گیا ہوا تھا میں نے ایک طرف کونے میں دیکھا جس طرف تازہ ہوا کے لیے سراخ رکھا ہوا تھا وہاں سے دن کی پھیکی روشنی نظر آ رہی تھی میں نے جو کر محبتی کو دیکھا تو وہ پکل کر بجھ چکی تھی کل خان گہری نین میں سو رہا تھا میں نے اسے سوتے رہنے دیا اور اٹھ کر قبر کے گڑے میں آ گیا دونوں ہاتھوں سے قبر کے اوپر رکھی ہوئی سل کو ایک طرف کیا اندر دن کی چکنا چونت کرنے والی روشنی آ گئی میں نے سر باہر نکال کر دیکھا ویران قبرستان میں ویرانی چھائی ہوئی تھی قبروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی دوب نکلی ہوئی تھی اور میں قبر کے باہر نکل آیا قبروں سے نکلتے ہوئے پلائی کے درختوں میں آ گیا علام رسول نے بتایا تھا کہ یہاں نشیب میں پانی کا ایک نالہ ہے میں نے نالے میں اتر کا موہہ دویا اور واپس قبر کی تیہ میں آ گیا گل خان جا گیا تھا میں نے اسے کہا کہ اگر تم باہر جا سکتے ہو تو باہر جا کر دائیں طرف پلائی کے درختوں کی جانب ایک پانی کا نالہ بہ رہا ہے وہاں موہہ دو آؤ وہ اٹھ کر قبر سے لنگڑاتا ہوا باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس سایا گیا ہم نے قبر کے اوپر سل دوبارہ رکھ دی تھی وہاں اتنی گہری خموشی چاہی ہوئی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی گل خان کہنے لگا یہاں ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہ سکیں گے پلیس اور انٹیلیجنس کے لوگ یہاں بھی آ سکتے ہیں میں نے کہا یہاں تو گلام رسول ہی آ کر بتا سکتا ہے کہ شہر کی کیا صورتحول ہے پلیس کہاں کہاں تلاش کر رہی ہے کچھ دیر گزری ہی ہوگی ہمیں قبر سے سل ہٹانے کی آواز سنائی تھی میں ریوولور سنبال لیا تیخہ نے اسے نکل کر قبر کے گڑے میں آ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھنے لگا اور قبر کی سل ایک طرف ہٹ گئی میں نے ریوولور کا موں اوپر کی طرف کر دیا گلام رسول کو دیکھا اس نے بڑے ساتھ تھیلا اوپر سے نیچے پھینکا اور پھر خود بھی نیچے آ گیا ہم نے مل کر قبر کی سل کو ڈھل دیا تیخہ نے اسے نکل کر دلان میں آ کر گلام رسول نے تہلے سے چار روٹیاں نکال کر ہمیں دی ان کے اوپر اچار رکھا ہوا تھا اور سپلٹ کی بوتل نکال کر گل خان کے زخم کے اوپر پٹی باندھنے لگا ہم اچار کے سار روٹی کھانے لگے میں نے گلام رسول سے شہر کی حالت پوچھی وہ کہنے لگا گل خان کی تلاش میں ساری انٹیلیجنس انجیسیاں کتوں کی طرح بو سونگتے پھر رہی ہے انٹیلیجنس کے سارے علاقوں کو جمع پولیس اور ملٹری پولیس نے اپنے محاصرے میں لے لیا تھا جمع کی پولیس لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہی تھی اس انٹیلیجنس انٹر میں کسی حرد پسند کی باغنے کا یہ پہلا باقیہ تھا جس میں پولیس کے سندری بھی قتل ہو گئے تھے گل خان کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے ہمیں یہاں کتنی دیر چھپے رہنا چاہیے خطرہ ہے کہ میرا زخم زیرہ خراب نہ ہو جائے اور ٹانگ کٹوانی پڑے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی خطرہ بھی مول لینے سے بہتر یہاں سے نکل جانا ترجیح دوں گا گلام رسول کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا اگر حالات کو دیکھا جائے تو تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن تمہارا زخم واقعی کافی بگڑ گیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں کس طرح خطرہ مول لے کر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گلام رسول نے میرے طرف دیکھا اور بولا ویسے بھی مجھے تم لوگوں کو ایک ایک کر کے نکالنا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے گل خان کو یہاں سے نکالنا نکال کر ایسی جگہ لے جائے جائے جہاں اس کے زخم کا بقاعدہ علاج ہو سکے گلام رسول اٹھتے ہوئے بولا سورج گروب ہونے کے بعد آؤں گا گل خان میرے بھائی ویسے تم تیار رہنا ایک جگہ میرے ذہن میں آتی ہے وہاں ہمارا ایک مجاہد ڈاکٹر تمہارا علاج کر دے گا تمہیں ویسے بھی طبیعہمداد کی ضرورت ہے گل خان کی آنکھ ایک طرف سے سوجی ہوئی تھی جسم پر بھی تشدد کے سرات تھے گلام رسول بھی چلا گیا ہم نے سارا دن قبر کے تیخ خانے میں گزار دی اور پھر ایک بار باری باری کر کے باہر گئے اور کبر تھوڑی دیر کے بعد واپس قبر میں آگے ہم قبر کے تیخ خانے میں بے آگاز پر لیٹے رہے ہماری آنکھیں چھت کے سرات کی طرف لگی تھی جب اس چھت والے سرات سے دن والی روشن نمان پڑھنے لگی میں نے گل خان سے کہا گل خان شام ہو رہی ہے کچھ فکر کے بعد سرات کی روشنی غائب ہو جائے ہوگی پھر سرج گروب ہو گیا تھا ہم غلام رسول کے انتظار میں بیٹھ کے میری گڑی نے چھت کے آٹھ بجائے تو قبر کے پتھر ہٹانے کی آواز آئی میں نے کہا گلام رسول آ گیا ہے پھر بھی میں نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا اور قبر کے گڑے میں آ گیا گل خان نے محبتک کے اوپر ہاتھ اس طرح رکھ دیا اور اوپر تیخ خانے میں اندھیرہ ہو گیا مگر یہ گلام رسول ہی تھا آتے ہی بولا میں نے گل خان کا بندوبست کر لیا ہے کوئی محفوظ جگہ ہے نا میرے سوال پر گلام رسول بولا بلکل محفوظ جگہ ہے یہاں سے پندرہ بیس میل دور دہات میں وہاں ہمارے مجاہد کی ڈسپینسری ہے وہ گل خان کو اپنے گھر میں چھپا کر گل خان کا علاج کرے گا گل خان میرے ساتھ آجاؤ گل خان گرم جوشی سے ملا زندگی ملی تو جہاد یامد میں کشمیر کے امیشن میں ملیں گے اگر شہید ہو گئے تو اگر جہاں میں ملاقات کریں گے علام رسول نے گل خان کو سہارا دے کر قبر سے باہر نکال دیا وہ میرے طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا ابھی کچھ دیر یہی رہنا ہوگا تہلے میں تمہارے لیے روٹیاں لے کر آیا ہوں دن کے وقت یہاں سے باہر نہ نکلنا گل خان کو لے کر گلام رسول چلا گیا